یعنی کہ آپ آگے آپ نے شادی وغیرہ کا کوئی پلان نہیں سوچا یہ ہے یا آپ کا نہیں نہیں کرنی ہے شادی آپ کو روائیں گے نا آپ کو بلایا نہیں السلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان دلشاد حسین آپ کی خدمت میں حاضرین اس ٹائم لاہور کی ایک لوکیشن میں میں موجود ہوں میرے ساتھی یہ نوجوان حسین و جمیل لڑکی موجود ہے یہ کیسے کیسے اس کی زندگی کی جو مشکلات ہیں کیسے کیسے مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا ہے کہاں پر یہ بکی ہے کہاں پر یہ نائٹیں گزارتی تھی کہاں پر جو ہے اس کو ڈانس کلب میں بیچا گیا ہے اور اب اس کی زندگی کیسی ہے مکمل لٹیل ان کی زبانی جانتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ میں ٹھیک مجھے یہ بتائیں آپ مجھے ساری سٹوری بتا رہی تھی کہ کیسے آپ کو گھر والوں نے جوب کے لیے بھیجا اور کیا وہاں پر ہوا کیسے معاملات کا سامنا آپ نے کیا ہے مشکلات کا بتائیں مجھے شانک تھا میں کام کروں جوب کروں اور میں اپنے گھر سے کام کے لیے گئی کسی کی ریفنس سے انہوں نے ساتھ آٹھ مینے میرے سے کام اچھا کروایا مطلب کہ مطلب کس چیز کا کام کرواتے تھے انہوں نے مجھے سٹور پہ کام کے لیے انہوں نے مجھے لگوایا سیل منٹ پہ جیسے یہ سپر سٹور وغیرہ ہوتا ہے اپنا اطبال بنا کر انہوں نے ایک اٹس ٹرام پہ اگریمنٹ کیا میں اردو نہیں نہ پڑ سکتی تو میں نے پڑھا ہی نہ آئی میں نے پوچھا میں کہا شاید یہ پرمنٹ یوپ کا کوئی ایسا سین ہو تو اس کے بعد جب کچھ مہینہ کو گزرا تو مجھے کہتے ہیں ہم نے ایک جگہ پہ جانا ہے آپ کو لے کے آپ کو سمبلوانا ہے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے چلے آئے میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ جب وہ مجھے لے کے گئے تو وہ ات وائف کھانا تھا تو ات وائف کھانا مسئلہ نے جیسے فاشی کڈا کہا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد میں گئی تو میں نے کہا اسے آپ نے بس ادھر ہی رہنا کرنا کچھ بھی نہیں کرنا میں نے کہا ٹھیک ہے جب لے کے گئے آپ کو پتہ نہیں چلا نہیں ایک گھر تھا ایک بلڈنگ تھی اس کے کوئی بھی ایسا سین نہیں تھا جب میں گئی ہوں تو تین چار دن میں میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی کہ کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا گیا تین چار دن میں آپ کو وہاں پر جو ہے نا اچھے طریقے سے رکھا گیا ہے تو پھر اس کے بعد تین چار دن جب گزریا تو مجھے بھی مطلب کہ انہوں نے کہا کبھی آپ بھی ایسا کیا کر ادھر لڑکیاں ایسے کرتے ہیں آدمی آتے ہیں تو میں نے کہا نہیں نہیں میں تو نہیں آرہی ایسے کاری میں آرہا تو ان کے ساتھ میں تو جوب پڑتی ہوں میں تو کبھی بھی نہیں کروں گی انہوں نے بولا یہ دیکھیں اس ٹرام پہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوئے اچھا اس ٹرام دکھایا آپ کو انہوں نے دکھایا میں ایک دم حران ہوگی پریشان ہوگی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ پھر انہوں نے کہا کوئی اشیاری کی تو مطلب کہ ہم آپ کے ساتھ بہت بڑا پیش کریں گے صحیح صحیح چھوڑیں گے نہیں آپ کو ہاں آپ کو چھوڑیں گے نہیں تو بھی میں نے خیر ان کا بات ماننی میں نے دو تین ماہ مطلب کہ میں نے ان کے چلتی رہی ان کے مطلب کہ قانونوں پہ چلتی رہی یعنی کہ جیسے جیسے وہ آپ سے غلط کام کرواتے تھے آپ ان کی بات مانتی رہی کرتی رہی اس کے بعد کیا نام نیتے ہیں انہوں نے نا بتائیں آپ کے ساتھ غلط کام اسی گھر میں کروایا جاتا تھا یا مختلف جگہ پہ جیسے نہیں نہیں اسی گھر میں ہی ہاں ان اسی گھر میں کرتے تھے تو ایک ایسے ہی آدمی آیا تو انہوں نے کہا بھی آپ میں سے شادی کریں گی میں آپ کو اس دنیا سے باہر نکال لوں گا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں میں نے کہا نہیں نہیں میرے زندگی سبر جائے گی آپ نے سوچا ہے کہ چلو اچھا انسان ہے نکاح میں چلی جاؤں گی چلو اچھی بات ہے اپنانا چاہتا ہے تو پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی اس کے بعد پھر ایک سال بعد پھر میں نے بیٹا ہوا چھے ماہ کا میرا بیٹا یعنی کہ آپ چلی گئے ہیں اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے نکاح کر لیا ہے پھر میرا بیٹا ہوا اس کے اندر وہ بھی چھے ماہ کا بیٹا ہوا پھر وہ باگ گیا یعنی کہ ادھر سے بیٹا بھی آپ کا ہو گیا ہے اب وہ آپ کو چھوڑ کے چلا بھی گیا ہے چلا گیا ہے اور اس کے بعد کیا نام میتے ہیں پھر میں پریشان ہوگی کدھر گیا ہے کیا ہویا کوئی لڑائی جگڑا بھی نہیں ہے ایک دم کدھر چلا گیا تو پھر کیا نام میتے ہیں مجھے یہ بتائیں جیسے آپ کی شادی ہوئی ہے اس نے آپ کو فاشی والے اڈے سے جو ہے آپ کو بلایا ہے شادی کے لیے اس نے ایک دم سے وہ گیاب ہو گیا پھر میں نے کہا پہلے میں کیلی تھی اب ایک بچہ میں اس کا کیسے چلا ہوں کہ پھر میں ادھر ہی گئی دوبارہ فاشی والے جو اڈہ تھا ہاں اڈہ تھا ادھر ہی میں گئی انہوں نے کہا نہیں ہم نے لڑکی رکھ لیا اب ہم نے ادھر جگہ نہیں آیا میں پھر بڑے پوت پڑے شان ہوگی پھر مطلب کہ میرے گھر والے نے جب دیکھ ان کو پتہ لگا بھی وہ ایسے ایسے ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو پھر خیر ان کو پتہ تھا پھر وہ آئی ہے میرے مزدیک ادھر پڑے پہ تو خیر میں نہیں تھی ادھر پھر وہ آپ کے گھر والے وہاں پہ چھاپا مارنے کے لیے آئے تھے ہاں گئے تھے تو پھر خیر انہوں نے کہا بھی انہوں نے اس نے شادی کر لیا ایسے ایسے وہ بھی آدم اس کو چھوڑ کے چلا کہ میں نہیں پتا کدھر ہے وہ کدھر نہیں آئی تھی تو پھر ہم نے بھی ان کو کہا اب ہم نے نہیں آپ کو رکھنا پھر کیا نام نہیں میں بہت پریشان پھر اب دوبارہ سے میں انہوں نے جوب اپلائی کیا کہ اب ان کو کیا ملے میرے ساتھ اتنا کچھ کر کے اچھا آپ مجھے بتائیں اب آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اب میں دوبارہ سے خود جو میں نے خود اپلائی کی مطلب کہ کسی کی ریفنس سے نہیں کی کیونکہ پہلے میں نے ریفنس سے کیا تو مجھے بہت نقصان اٹھانا پڑا مجھے اپنی زندگی خود کی ڈاو پہ لگانے پڑی ہے اب میں خود اپنے ریفنس سے خود دی میں نے جوب کیا رہی ہوں کہیں کہ آگے آپ نے شادی وغیرہ کا کوئی پلان نہیں سوچا یا ہے آپ کا نہیں نہیں کرنی ہے شادی آپ کو روائیں گے آپ کو بلایا یعنی اچھا میرے پاس جو رشتے ہوتی ہیں زیادہ تار ناورسیز پاکستانی ہیں جو اچھے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا مرد چاہیے بس اچھا مرد چاہیے کہ ناملے تھے جو پیار کرے عزت دے بس اچھا غریب ہو امیر ہو امیر ہو اچھا گربار ہو اچھا یہ بھی بتائیں کہ لاہور کا رہیشی ہو یا کسی اور شہر کبھی رہیشی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں جہاں کا مرضی ہو جائے اچھا اچھا یعنی کہ اب آپ شادی کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے نوجوان ہو یعنی کہ کسی بھی شہر سے ہو کسی بھی جگہ سے ہو تو آپ جو ہے شادی کے لیے رضا ماند ہے جی صحیح ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کافی ساری لڑکیاں ہمارے معاشرے کے جوب کرنے کے لیے جاتی ہیں یا ان کی مجبوریاں جاری کریں بس جائے تو خود بھی لہور سے باہر نہ کریں اپنے گھروں کے پاس ہی وہ کریں جوب اور کسی کی ریفنس ہے یا کسی کی مطلب کے طرف سے نہ کریں خود ہی اپنے طرف سے کریں جوب یعنی کہ اپنا تحفظ بھی کریں اور گھر والوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی رہے کیا خیال ہے کیا خیال ہے آپ تو میرے خیال سے گھر میں آنا جانا آپ کا جو ہے نہیں تھا اس وجہ سے جو ہے نا آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے نہیں نہیں میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ یہ جوب کر رہی ہے مطلب کہ میں خرچا بھی ان کو بھیج دیتی تھی ان کو پتا تھا کہ بھی رات بغیرہ مکنائٹ میں لڑکیاں ہوتی ہیں پر وہ چھوٹی پہ ہوتی ہیں کس ٹائم کرنا پڑ جاتا ہے صحیح ہے اچھا آپ کو مدد وغیرہ کی ہے ضرورت آپ کو آن جی ہے اچھا مثلا کس کس چیز کی ضرورت ہے بس مجھے شادی کرنی ہے بس میں نے اچھے گھر میں اچھے گھر میں آپ تہنے کرتی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں اب آپ کو کوئی مدد وغیرہ کی ہے ضرورت جی مجھے مدد کیلئی ضرورت ہے میرا رینٹ پہ گھر ہے اچھا اور میرا بچہ جو میرے بچے کا خرچہ اٹھا لے اور میرے رینٹ وغیرہ دے دے گھر کا اچھا یعنی کہ آپ کو مدد تعاون کی سٹم ضرورت ہے ہمارے نیک نیک بندے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں جو ہماری ویڈیو دیکھتی ہیں ہمارا پروگرام سنتے ہیں ان سے گزارش کرتا کہ جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے تو اس بہن کیلئے آپ ضرور محبت کریں تعاون کریں اپنے صدقات حتیات میں سے باقی آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک دوسرے تعاون کے ساتھ ہی چل رہی ہے تو ناظرین ملیں کہ نیکس پروگرام میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ